اسلام علیکم می بیوٹیوفل پیپل کیسے ہیں آپ سارے آئی ہوپ آپ لوگ خیر ہوں گے فٹ پارٹ ہوں گے اور مزے میں ہوں گے یہاں بنی ہیں بڑے مزیدار قسم کی چکن بریڈ پاکٹس ڈیفرنٹ سٹائل میں تو چلتے ہیں ریسیپی کی طرف اور اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو انگریڈنٹس بتاؤں گی اور میں اس میں کیا کیا ایڈ کروں گی ساتھ ساتھ آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور سکپ کے بغیر دیکھئے گا تو یہاں پہ میں نے لیا ہے چکن اور اس کو چھوٹا عمی differently آپ کو جتنا چاہیے ہم یہاں پر میں نے انہیں گھر دیکھا ہوں اس میں شو نہیں ہوں یہاں پر ون ٹی سپون ہے زیرہ پاؤڈر یہاں پر ون ٹی سپون ہے گارڈک پاؤڈر او یہاں پر ہے چکن تکا مسائلہ ون ٹی سپون ہے کالی مرچے ہیں یہ بھی ٹی سپون ہے ون اور یہاں پر چلی ساؤس ریڈ چلی ساؤس وہ بھی ون ٹی سپون ہے یہاں پر کشمیری مرچ ہے لال وہ بھی ون ٹی سپون ہے اور نمک بھی ہم ون ٹی سپون یوز کریں اور یہاں پہ سب چیزیں بیلنس ہیں سب تو چلتے ہیں اس کی میری نیشن کے لیے تو سب سے پہلے میں نے نمک ایٹ کیا ہے ون ٹی سپون یہاں پہ آجاتا ہے چکن تک کا مسالہ یہ ون ٹی سپون سے تھوڑا سوپ پر اچھا یہاں پہ آجاتا ہے لسن کا پاورڈر پھیا جاتی ہے کالی مرچے اور جیسے کہ میں نے سٹارٹ میں سارے آپ کو کانٹر ٹی بتا دی ہیں سب کی اور یہاں پہ آجاتا ہے لسن پاورڈر اور میں نے سب ٹی سپون اس لیے رکھا ہے کہ ٹکے مسالے میں بھی اپنا ایک نمک اور مرچ ترہا تیز ہوتی ہے تو سب بیلنس رکھنا ہے تو یہاں پہ آجاتا ہے چلی ساوس اور ریڈ چلی ساوس وہ میں نے ایٹ کیا ہے اور آجاتا ہے لاس میں وینگر اب ان سب چیزوں کو اچھے سے ہم نے کیا کرنا ہے میری نیٹ کرنا ہے چکن کو کرنی ہے کوچی کوچی اور بڑے مزے سے جو ہے نا میری نیٹ ہو گیا ہے اچھا میرا ہی ہوتا ہے میں آپ کوکنگ کے ساتھ ساتھ اپنی آرڈینس کے ساتھ بھی گپے شپے لگا ہوں تو ہاپپولی آپ لوگ انجوائی بھی کرتے ہوں گے اچھا جی یہ تو ہو گیا میری نیٹ اور اب آجاتی ہے برٹ کی باری برٹ کی کیا کرنے ہم نے چاروں سائٹ کی اجز جو ہے نا ریموف کرنے ہیں اور جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہاں پہ میں نے ریموف کر چکی ہوں اور اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنی برٹ کو ایک منٹ کے لیے سٹیم پہ رکھئے گا وانا تو یہ پھر رولنگ پن سے جب ہم رول کرتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتی ہے تو پھر وہ ٹوٹے گی نہیں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اچھے سے اس کو جو ہے سٹیم کر کے اور اب اس کو رولنگ پن سے رول کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس کٹر کے آپ کے پاس ہے تو سانچا سا تو اس سے آپ کر سکتے ہو ہورنا تو اس کو کور کر لے لیں گلاس لzzleیں اس کے ہلپ سے آپ اس طرح شیپ دے سکتے ہو اور یہاں سے دیکھیں میں ایک اور بھی آپ کو دکھاتی ہوں میں دوبارہ سے اچھا یہ دو سلائس ہیں دونوں سلائس کو آپ نے سیٹ کر کے اچھے سے دونوں کو اپنے رولر پرنٹ کی مدد سے رول کرنا ہے اور یہاں پہ میں آپ کو دوبارہ دکھاتی ہوں کہ یہاں پہ میں نے اس طرح کی پیلیا ہے اور کیاپ کی مدد سے اس کو میں نے شیپ دی ہے اور آہصہ ایسا بس کو یہ ریموف کر رہی ہیں اور اب جو ایجز نے آپ کو نے ویسٹ نہیں کرنی اس کو آپ نے رکھ لینا ہے اس کے اپنے کرمز پنا لینا ہے یہاں پہ دیکھیں شیپ بڑی زبادست بن چکی ہے اور یہاں پہ میں لوں گی ون ایگ اور اس کو اچھے سے ہم بیٹ کروں گی اور جب ہم بیٹ کر لیں گے تو میں نے جو ہے پنچ آف سول جو ہے اس میں تھوڑا سا میں ایٹ کروں گی آپ جیسے کی دیکھ سکتے ہو تھوڑا سا میں نے اس میں نمک ایٹ کیا ہے اور پھر اچھے سے ہم نے اس کو بیٹ کرنا ہے اچھے یہاں پہ میں نے نا سائز جو ہے وہ ایک میں ڈپ کر لیا ہے اور اس کے بعد کرم بھی آپ لگا سکتے ہو بٹ میں نے اسی طرح نہیں کیا میں نے میری ریسپی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے میں نے پہلے اس کو تھوڑا سا فرائی کیا ہے فرائی کرنے کے بعد اس کو نورمر ٹیمپریچر پہلا کے اس کو پھر میں نے بریٹ کرمز سے کرمز لگائے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ پھول چکے ہیں اور اب میں یہاں پہ اس کو کرمز لگا رہی ہوں آفٹر فرائی لیکن آپ چاہو تو آپ پہلے فرائی سے پہلے بھی آپ لگا سکتے ہو کرمز لیکن میں نے اچھی سی اس کی کرسٹ لانی تھی اس لئے اس کو میں نے اس طرح ہاف فرائی کر کے پھر اس کو کرمز لگائے ہیں تو یہ تو ہو گئے تھے ڈن اور یہاں پہ میں اب اس کو کٹ کروں گی اور یہاں پہ آپ کو ساتھ ساتھ دکھاؤں گی اس کی تھوڑی سی شیپ اندر سے کتنی یہ زبردست سوفٹ اور پھولے پھولے سے بنے ہیں بنے ہیں نا تو بس بہت ایزی سی ریسپی ہے کرسپی کرسپی یہ بنیں گے تو آپ نے اسی طرح ریسپی کو فالو کرنا ہے اور یہاں پہ اب دیکھیں یہ ریڈی ہو چکے ہیں اب آ جاتی ہے چکن کی باری اس کو ہم نے بس ریڈی کرنا ہے سیون ملٹس میں بس یہ ریڈی ہو جائے گا یہاں پہ میں نے پین لیا اس میں تھوڑا سا آئل ایٹ کیا ساتھی بھی چکن میں نے کر چکی اب ہلکا سا اس کو میں یہاں پہ سوتے گا رہی ہوں اور جیسی ہی تھوڑا سا اس کا یہاں پہ کلر چینج ہو جائے گا آہستہ آہستہ تو پھر ہم اس پہ پانی بھی ایٹ کریں گے تاکہ یہ دلی سے سوفٹ ہو جائے تو یہاں پہ آہستہ آہستہ چکن اپنا کلر چینج کر رہا ہے اور جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ہوپولی آپ لوگوں کو یہ ریسپی پسند آئے گی تو آپ لوگوں نے میرے چینل کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے اور یہ ریسپی اپنے اپنی فرینڈ اینڈ فیملی میں شیئر کرنی ہے یہاں پہ چکن ہو گیا تھا کلر چینج اور ساتھی میں تھوڑا سا اس میں پانی ایٹ کیا ہے اور اس کو میں فائی منٹس کے لیے میڈیم فلم پیس کو میں کور کر کے رکھوں گے اور یہ پھر ریڈی ہو جائے گا اور یہاں پہ ساتھی میں سیون میٹس پاس اس کو نکالا اور ہی بالکل چکن ریڈی ہو چکا ہے اور بس اب یہ ڈرسنگ کی بارے آگئی اب اس کی فیلنگ کی بھی بارے آگئی تو ہم نے بھی ایک پاکٹ پک کیا ہے اور یہاں پہ میں نے چٹنی جو ہے وہ ریڈی کیوئی تھی وہ اس کے اندر سب سے پہلے اپلائی کی ہے آپ نے جو بھی آپ کے پاس سوس ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہو یہاں پہ میں اس میں سیلڈ لیو جو ہے وہ ایٹ کروں گی اور کوئی زیادہ چیزیں نہیں ہیں بہت لائٹ سا سمیک ہے اور بہت زیادہ دست جو ہے نا یہ بن رہا ہے تو ہم نے یہاں پہ چکن جو ہے وہ اس طرح ایٹ کرنا ہے اور اسی طرح ہم نے ساری باقی پاکٹس پہ اسی طرح ریڈی کرنی ہے تو ساتھ یہاں میں توہارا سے اس پہ جو چٹنی ہے دہی اور دھنی اور پودینے کی جو چٹنی بنی ہیں وہ اس میں ایٹ کروں گی تو یہاں پہ یہ پھر سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس طرح آپ نے سیٹ کرنا ہے چکن اس میں فل کرنا ہے اور کوئی بھی آپ قسم کی آپ سوس اگر چاہتے ہو تو ایٹ کر سکتے ہو اور میں نے یہ بہت ایزی فیہ میں آپ لوگوں کو بتایا ہے ہوفپولی آپ لوگوں کو یہ پسند بھی آئے گی اور آپ لوگ اس کو ضرور افتانی میں بنائے گا اور چلتے ہیں اب اس کی فائنل لوک کی طرف تو یہ رئیز کی فائنل لوک اور یہ بہت یمی یمی بنے ہیں کرسپی کرسپی بنے ہیں ہوفپولی آپ لوگوں کو یہ پسند آئے گی آپ لوگوں نے یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ لوگ میری ریسپی ٹرائی کرتے ہیں یا نہیں اور یہ ریسپی بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے میں آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھوں گی پھر ملیں گے اچھی سی ریسپی کے ساتھ اوکے جی اللہ حافظ